مشکل کیا ہے وڈا فون ایڈیا کی یہ آپ کو بتا دیتے ہیں مشکل یہ ہے کہ کمپنی کو لگتار گھاٹا ہو رہا ہے دسمبر تی ماہی میں گھاٹا قریب قریب 7000 کرون روپے کیا اس پاس کا ہے دھائی لاکھ کرون روپے کا قرض ہے اور 5G کے رول آؤٹ میں کمپنی کافی پیچھے چھوٹ گئی ہے ان کے پیر بھارتی ایٹیل اور جیو کے مقابلے نومبر میں قریب 11 لاکھ اور دسمبر میں قریب پونے 14 لاکھ کمپنی نے اپنی گرہاں گواہ ہیں اور کیپکس کمپنی نہیں کر پا رہی ہے خرچ نہیں کر پا رہی ہے تو گرہاںک نہیں بڑھ رہے اور ٹیڈی بڑھانے میں بھی دیری ہو رہی ہے تو موٹا موٹی چیز یہ ہے کہ دھائی لاکھ کرون کا کرج ہے گرہاںکوں میں لگاتار کمی ہو رہی ہے 5G کے رول آؤٹ میں دیری ہے نیٹورک کے اپگریڈیشن کا کام نہیں ہو پا رہا ہے اور کہیں کہیں جو نتیجے ہیں وہ بھی صدہار نہیں دکھا پا رہے ہیں تو چوترفہ کئی سارے مشکل ہیں اس کے چلتے بازار کو ٹرسٹ نہیں ہو رہا ہے کہ آخر اس فنڈریز اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا بلکل تو وڈا فون آئیڈیا کی جو چوترفہ چنوٹیاں ہیں وہ اس دباو کی سب سے بڑی وجہ ہے اور اس وجہ سے جو نیویشن کے ان کا بھروسہ اس وقت کمپنی پر نظر نہیں آ رہا بہت بہت شکریہ کریں گے اب شیک آپ کا اس اہم جانکاری کیلئے اور چلیے ذرا ایک ایکسپرٹ اپینین بھی وڈا فون آئیڈیا پر ہم اس وقت لے لیتے ہیں روی ذرا بتائیے وڈا فون آئیڈیا تمام فیکٹرز ہم نے اس خاص ریپورٹ کے ذریعے بتایا آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیونکہ فنڈریزنگ کی خبر کو عام طور پر ایک پوزیٹیو نوٹ کی طرح لیا جاتا ہے لیکن اب بتائیے یہاں سے کیا رنیتی رکھنی چاہیے دیکھیں فلحال تو نو ٹریڈ زون یہاں پر دکھائی دے رہا ہے دس روپے کے اوپر پہلی بار نکلا تو اس کے بعد کافی پوزیشنز آپ کو سولہ اور سترہ روپے کے اوپر بنتی ہوئی نظر آئیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ڈاونورڈ ٹرنڈ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے جو سات روپے کے ٹارگٹ ایجنسیز نے دی ہیں وہ ٹارگٹ یہاں پر جرور ایچیو ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دس روپے کے نیچے جاتے اس کے سینٹیمنٹ اور پور ہو جائیں گے اور واپس سے آپ کو قریب سات سے پانچ روپے تک کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو لوگ بھی یہ سوچ کر اگر آپ نے خرید کے رکھا ہوا ہے کہ اتنا گر گیا اس سے زیادہ نہیں گرے گا مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہاں پر دیکھنا چاہیے اور فیلحال ابھی چونکہ یہ اس طریقے کے یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کا ایک impact بھی اور اگر آپ دیکھیں تو 18 روپے سے گراوٹ ہوتے ہو چونکہ اب 13 پہ ایسا رکھتا ہوا ایسا نظر آ رہا ہے لوگ یہاں پر رکیں گے اور اس کے بعد پھر سے واپس ایک بڑی گراوٹ آئے گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کاؤنٹر میں فیلحال پائے کی ریکمنڈیشن بلکل نہیں ہے اور جن لوگوں کو تھوڑا بھی profit آ رہا ہے تو بڑا profit کی مد سوچئے ایک بار exit کر جائے اور جو 15 روپے جنہوں نے خریدا ہے 13 روپے پہ کاٹنے میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ 7 روپے کا 8 روپے کا لکش دکھ رہا ہے تو ان لیبلز تک آ سکتا ہے exit